کوئی جوان ہے چھوٹے یا بڑھے آپ کا یہاں پہ بیٹھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے اس محفیل کے لیے بیٹھنا ایک مستحب بمبل ہے تو جس نے کوئی بات چیت کرنی ہے یا کوئی عرکت عرکت کرنی ہے وہ دروازہ کھل ہے وہ باہر جا سکتا ہے لیکن دورانے گفتگو کسی نے اگر کوئی ایسا معاملہ کیا تو میں اسے ہائی لیٹ کروں گا کیونکہ یہ اللہ کا گھار ہے یہ کوئی واپس کی باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذکر و اذکار سننے سنانے کے لیے ہوتا ہے مجھے جو انوان دیا گیا بداری امت یاد رکھیں بندہ اس وقت تک بدار نہیں ہوتا جب تک بندے کے اندر غیرت ایمانی موجود نہ ہو غیرت ایمانی ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے غیرت جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا فلانے بھائی نے حصانی دیا تو اس نے جو ہے نا پستول لے کے تو اسی پر وار کر دیا یہ اپنی ذات کے لیے غیرت ہے ٹھیک ہے فلانا بندہ آپ کے پیسے نہیں دے رہا اس کو چونک میں کھڑا کر کے تو اسے لگڑنا جگڑنا شروع کر دیا تو یہ اپنی ذات کے لیے غیرت ہے اور دین کے لیے ہماری غیرت کیا ہے یہ میں آپ کو اس لیے بات بتانے لگوں باکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا یہ حال ہو کیوں رہا ہے کوئی میچ لگا ہو نا کوئی اہم میچ تو کس نے کتنی وپٹے لی ہیں کس نے کتنے چھکے مارے ہیں کس نے ففٹی کی ہے کس نے پورا سو کیا ہے وہ غیرت والا ہمارے بچے بچے کو پتہ ہوتا ہے اور آپ ہمارے سونے کی عالت دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے چند ماہ پہلے ہی جب قرآن مجید کو جلایا گیا تھا کفار کی طرف سے تو میں احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے جب پہنچا ڈرما والا چونک تو میں ایک دکان پر تھا تو میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں یہ سمجھ لیا تو اس نے جو ہے نا وہ دکاندار سے یہ بات کی اسے کہنے لگا کہنے لگا کیوں اہم مولویہ نے احتجاج کڑے آیا تھا چونک دن در ڈرما والا چونک چھے جب بھئی اپنی ذات کے لیے غیرت یہاں تک ہو اور دین کے لیے غیرت یہاں تک ہو کہ آپ صرف یہ کہہ دو کہ یہ دین کے لیے بولنا قرآن کی عرمت کے لیے بولنا نبی پاک کے لیے بولنا فلسطین کے لیے بولنا یہ صرف مولویوں کا کام ہے تو پھر آپ نے کلمہ کائے کا پڑا ہوئے سمجھ رہی ہیں میری بات جتنا سخت موقف فلسطین کے اوپر علماء نے دیا ہے بتاؤ کوئی سیاستدان بتاؤ لیڈر جب تک یاد رکھنا ہم اپنے کرتوٹ ٹھیک نہیں نہ کریں گے تو یہ اہمی حضرت والا ہمارے سے جذباتی تقریریں کرانا اور حضرت والا کانوں کے چسکے لے کے چلے جانا مجھے بتاؤ اس ملک پاکستان کے اندر اگر لیڈر کے لیے لیڈر کے لیے استقبال کے لیے حضرت والا پورے پاکستان سے بندہ کٹھا کیا جا سکتا ہے فلسطین کے لیے اس پارٹی نے بندے کٹھے کیوں نہیں کیا یعنی دیکھو ہم بولتے ہیں نا ہم دین کے لیے بولتے ہیں ہم بولتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی عالم دین اپنے بے کی عزت کے اوپر وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے تو اس کا تحفظ کر رہا ہو تو ہمیں صرف اور صرف حضرت آپ یہ کو جذباتی گلہ سناؤ کانوں کے چسکے لو تو چلے جاؤ تو بھائی اگر کل قیامت والے دن ہم نے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے نہیں حضور کا سامنا کرنا یہاں تو حضرت والا آپ ایک لیند گھینچ دو کہ نہیں بھائی یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ ہم لوگوں کا کام ہے جب تک یاد رکھنا وہ غیرت ایمانی جو ہمارے بڑوں کے اندر موجود تھی مجھے بتائیں ساری باتیں چھوڑو یہاں پہ آپ جتنے بیٹھے ہو میں آپ کو کو کتے ہو تیرا پی ہو تو آکھیں گا بھائی پیونات باچ گالہ کری پتر گھلو ہوتا تھا پہلے میرے نہیں بڑھا ہے یوہدیوں کی ویڈیو پہ کہتا سوشل میڈیا پہ آئی ہے انہوں نے کہا کدھر ہے تمہارا نبی بلاؤ ہے کوئی سیاستدان پوری عالم سلام میں جس نے کھڑے ہو کہ یہ کہاو نبی کی بات تو بات ہے نبی پاکِ غلام حضر ہے جب تم لوگ اس قدر مردہ ہو چکے ہو تو بھائی میرے کائے کی بات کرتے ہو اپنے اندر کوئی دم پیدا کرو اپنے اندر وہ جذبان پیدا کرو یاد رکھنا میری یہ بات خدا کی قسم میں کھا کے کہا رہا ہوں پورے طریقے کے ساتھ اس ملک پاکستان کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کیا جا رہا ہے کس وجہ سے تاکہ یہ اسلام کے لیے بات نہ کرے یہ نموسِ رسالت کے لیے بات نہ کرے یہ کیتا ختمِ نبوت کے لیے بات نہ کرے لیکن جو جن کا کھا رہے ہیں وہ انہی کے کام آ رہے ہیں ہم جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں نہیں ایسا ہو رہا جتنے آپ یہاں پہ آکے بیٹھے ہو عاجی صاحب آئینے عاجی صاحب عاجی صاحب تنسی ہوتے گا نکلوھتے دیو عاجی صاحب تنسی ہوتے کیا نکلوتے دیو عاجی صاحب تنسی ہوتے آر پاو عاجی صاحب تنسی آعجی مجھے بتائیں اس معاشرہ میں مجاہد مجاہد کیتنا ہوتا دیکھو میرے دوستو اسلام جو ہے نا اسلام یاد رکھنا اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے مجھے یہ جو میں بات بیان کرنے لگوں غیر جاندہ روکے مجھ سمیت ہر بندہ اپنا معاصبہ کرے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا مسلمان جو ہے یہ جس میں واحد کی طرح ہوتے ہیں جس میں واحد کیا ہے آپ کی انگلی کو تکلیف ہو پوری بجور کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے بان سے بتائیں کبھی رات کو آپ کو درد محسوس ہوا ہو سونے سے پہلے کہ یار پھر یہ جنگ بندی ختم ہوئی ہے تو انہوں نے پانسو بندہ شہید کر دی ہے کوئی درد محسوس ہوا نہیں میں جو آپ کو بات کروں پڑو سب کی تفسیریں اوپر سے لے کے نیچے تک ٹاپ سے لے کے آج تک جنہوں نے تفسیر کیا سب کی تفسیریں پڑو سب نے یہ بات لکھی ہے میں نے چونکہ مطالعہ کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں سب نے یہ دکھا ہے کہ جب مسلمانوں پر جن سلط کر دی جائے جہاد جو ہے وہ سرز ہو جاتا ہے ہی در حضرت والا صرف اللہ بلے کے اوپر وہ کریٹر نے فلسطین کا جنڈہ لگایا ہے آپ کی پی سی بی نے جرمانہ کر دیا جا آدیاں گناہ کے بات سکر نہیں ہیں ہم سارے مجرم یہ میری بات یاد رکھنا یہ نہ دیکھو میں کہاں اللہ بولاں گا تک یہ ہوگا فلانہ کرے گا تو یہ کیا ہوگا کسی فلانے بھی قبر چی نہیں جانا کسی اپنی قبر چی آئے مجھے اپنے مام سے بتائیں یہ ابھی آگے نیکشن آنے میں گئے ہیں آپ میں سے ہے تو ظہرت مند بندہ جرہاں کسی کو کہہ سکے ہیں میں نساب کسی قدی نموسر خالت گال کی تھی تو کیونکہ سانی روٹی چاہیی دی یہ سڑکا چاہیی دی یعنی میٹر چاہی دیکھتا بندہ جو عمر کے پرکی چاہی دیکھتا دیکھو میرے نبی پاک نے فرمایا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری امت کے اندر جہاد باقی رہے گا میرے نبی پاک نے فرمایا لگائی میں پیل نہ کرو لیکن جب تم پر جانگ مسلط کر دی جائے اور یار کم از کم کم از کم اتنی غیرت ایمانی تو ہو کہ آپ اتنا ہی کہہ دو کہ یار اب ظلم بند کرو ورنہ ہم بھی انتہا پر جانے کے لیے تیار ہیں دیکھو ان کی نیندریں حرام ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی لیکن جب بھائی گردن تک کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم نے بولنا کیا ہے ہمارے بڑے کس طرح کے تھیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اب چونکہ روٹی کی جانگ ہے کس کی جانگ ہے روٹی کی جانگ ہے انہوں نے پوری دنیا کو یوڈیوں نے روٹی کے پیچھے لگایا صبح سے لے کے شام تک معیشت کرولا یاد ہے کہ نہیں جب آپ کو کہا جاتا تھا اے نموسی رسالت پجڑے نکلے نہیں انا تو یہ تشدید ہو رہے ہیں اے نا نہیں نہیں انہوں نے کہا فرانس کے سفیر کو تو نہیں نا انہوں نے کہا اللہ وہ تو پھر معیشت خراب ہو جائے گی اوہ دو ڈیر سو دا پٹرول سی کر لو معیشت ٹھیک دو سو سی جانا ہو گئے ہیں جب غیرت ہی کوئی نہیں جنابے والا تو یہ یہ حالات ہونے ہیں میں بتاتا ہوں غیرت ایمانی کیا ہے حضرت باعیزید بستامی رحمت اللہ تعالی یہ جڑا بندہ کہتا ہے نا ہم صوفی ہیں جڑا بندہ یاد رکھنا قرآن کے خلاف کوئی بات کرے اسے بڑا بغیرت کائنات کے اندر وہ جڑا صوفی ہے کائنات داتا سامنے لکھا حضور کی امت میں سب سے بڑے جو صوفی ہیں ان کو حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے نئی صدیق اکبر نے مونکری نے زکاة کے خلاف جنگ کی یہاں تو حضرت دین کی بات نہیں کر سکتے اس مولوی کو کوئی حق نہیں ہے ممبر پہ بیٹھنے کا جو حق بیان نہ کرے کوئی حق نہیں ہے اس کو مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کا جو قرآن کا پیغام نہ دے سکے چھولے بیچے ریڈی لگائے کہیں پہ جا کے بزنس کرے اسلام کی بات کرنی ہے تو اس طرح بات کرے جس طرح صدیق اکبر نے کی تھی صدیق اکبر نے کہا تھا مجھے حالات نہ سناو بلکہ جنگل سے آکے اگر جانور میرے وجود کے ٹکنے بھی کر دے پھر بھی صدیق حضور کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا ہے زندہ 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 میں صرف یہ نہ دیکھو ہم کتنے بیٹھے ہیں آپ اپنی نسلوں کو تیار تو ساندھے جلو پوگت لے پھر توڑی یہ نسلوں کوئی نہیں پوگت لے میں آپ کو کی قدبہ بتاؤں رب کعبہ کی قسم میرے دل میں کبھی تمنہ نہیں پیدا ہوئی تصویر ہونی چاہیے میں علاقے بڑے بڑے پروگراموں میں گئے ہوں آپ کے مجودہ وزیر منصوبہ بابی جو تھے یہ پچھلے میں وہ حضرت والے تقریب کے اندر آئے کیوں بھائی میلے تم لیڈروں کے لیے بھائی گرے گرمان پکڑتے ہو فلسطین کے لیے تم کیوں نہیں حضرت والا میدان عمل میں آتے ہیں پھر تماشا بنا کے رکھا ہے پوری قوم کو یہ بغیرت بنانے میں تلے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں غیرت ایمان کیا جب جنگے بدر کھا غازے میں لگا تو جو انصار تھے ان کے ساتھ معدہ تھا کہ اگر مدینہ پاک میں جنگ ہوئی تو مہاجرین کے ساتھ مل کے وہ لڑیں گے اور اگر مدینہ پاک کے بار جنگ ہوئی تو پھر وہ مہاجرین کے ساتھ لڑنا معدے میں شامل نہیں تھا حضرت ساتھ کھڑے ہوئے انصاری صاحبی تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی یو نہیں جنہ نے حضرت موسیٰ نو آکھے آ تو سی تو اڈرہ بھلڑے جا آکھے نا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑا ہے لو امرتنا انہیدہ البحر اللہ خزناہا اکم لاؤ کوڑیاں سمیں سموندر چچھا لالا چھڑنگے ہیں ان تو اڈرہ جیسے ہوں دیتے ہیں انہیں دیکھو جی تین سو تیرہ کی تھے انہیں کی تھے پاغل ہو تو سی مرنا جی تو اڈرہ جی اس درمانے جی لوگ ہوں دے صاحبہ نے تو انہوں جی ٹنگ چھڑنا سی ہے کیونکہ وہ تو ایسی حلکی باتیں برداشت نہیں کیا کرتے تھے یہ جو بساوکات آپ لوگ کہتے ہو نا وہ جنابے والا مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں یاد رکھنا جس بندے کی اپنے ابے کے لیے غیرت جاگے نبی کے لیے نہ جاگے میں اس کو کہتا ہوں وہ کائنات کا مطمئن بغیرت شخص ہے بخاری شریعہ پڑھو میں آپ کو بتاؤں ہم نے دین پورا پڑھا نہیں آپ میں سے میرے حیال سے کسی نے بخاری کھول کے بھی اکثر لوگوں نے زیارت نہیں کی ہوگی کہ بخاری میں حدیثیں کیسے لکھی ہوئے ہیں کہ لے پسمنیاں وہ فلانا بخاری سے والا دیتا ہے میں کہا اسے یہ بھی تو پوچھو بخاری کا پورا نام کیا ہے یہ غیرت دیکھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا میری یہ بات اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَتَدِحْتَدَو فرمایا جس طرح صحابہ نے منیا ان جو من ہو گئے تھے حدایت لبے گئے اب ان کا ماننا کیسا تھا یہ محبت کو بتانے لگو یہ جڑا تھا نا عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردان یہ مدینہ پاک ہی نا ایک گلی میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گدے پر سوار ہو گئے نا جب حضور گلی سے گزرے نا تو اس نے نہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے حضور کی توہین نہیں کی حضور کی گدے کے بارے میں کہا نا حضور کے گدے کی بدبو نے نہ حضور کی صفات کی توہین کی ہے اب مجھے بتائیں آج کل کے لوگ ہوتے دیکھو جی حضور کو تو کچھ نہیں نہ کہا انسانی حقوق ہوتے ہیں انسانی حقوق ہوتے ہیں یہ فلانے حقوق ہوتے ہیں اوہ یار اپنی بات آجائے بندہ چکاؤ بندہ مکاؤ نبی پاک کی بات آجائے انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ کڑے انسانی حقوق ہیں جو نبی پاک کی عزت کو پر بات کر کے حضورتے والا انسانی حقوق حاصل کیے جائیں جرنیل صحابی حضورت عبداللہ بن رواحہ آپ وہاں پر گئے حضور کی توہین نہیں کی گئی تھی نبی پاک جس گدے پہ سوار تھے اس کے متعلق حلقہ جملہ بولا تھا اگر غیرت ایمانی آپ میں ہے کم از کم یہ جملہ سن کے ہی بول دینا آپ نے کہا تُو نے یہ کہا ہے کہ حضور کے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے کہتے ہیں خدا کی قسم نیرے نبی پاک گدے کیا جو پشاپ ہے نا تیرے سے زیادہ خوشبودار ہے جنتی آپ مجھے بتاؤ آج دے دو ارچتے پھر کوئی کہانی نہیں سی کیونکہ اس قوم کو یہ بتاؤ ساڑے جوانا گوٹھا چون نے کہاں پہ لکھا تو ہی علیہت تھی فسیرو تو تو اڑیاں تونا لاتھ بھی پینے فلسطین حال تو یہ ہو چکا ہے اس قوم نے برداشت کیا نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو پہلے تو کہا جاتا تھا نا باب شاہ کوئی نہیں پھر انہیں کیا صحابہ شاہ کوئی نہیں پھر انہیں آکھا جی تو عید بیان ہوگی تو نبی شاہ کوئی نہیں پچھلے دنوں حضرت والا اسٹیلیا کے اندر ایک ملحید جس کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے اس نے یوٹیوب کے اوپر اپنا کلپ نکالا اس نے کہا شیشو کی تو بات ہی کوئی نہیں اللہ ہے ہی کوئی کس بندے نے اس کو یہ گراؤنڈ دی ہے کس بندے نے حضرت والا یہاں تک اس کو آنے کی مولت دی ہے دیکھو نا اب تو رب کائناہ تک بات آگئی ہے تو ابھی تک بھی حضرت والا کوئی نیٹھی بات ہونی چاہیے بتاؤ یار جس اببے کی وجہ سے آپ اس دنیا کے اندر آئے ہو جس نے تجھے پالا ہے جس نے تجھے جوان کیا ہے اگر اس کے لیے تیرے اندر غیرت ہے تو ہلکی بات نہیں سن سکتا وہ جس نے سب کو بنایا ہے اس کے لیے کوئی غیرت نہیں ہونی چاہیے یہ اپنی نسلوں کو تیار کرو نہیں میں آپ کو قسم کھا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوئے نا تو اڈی کبرتے آ کے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے آپ کیا سمجھتے ہو ہم نے تو دیکھو جڑی زندگی گزار لی گزار لی ہمیں تو اچھوں کی صلح صحبت یہ جڑی اگلی پلٹرن آ رہی ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم گلی گلی جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ معاملات کیا ہیں کوئی فرشتوں کا مزاہ خورا رہا ہے کوئی عزرت والا جنت کا مزاہ خورا رہا ہے کوئی عزرت والا موت کا مزاہ خورا رہا ہے آپ کو کیا پتہ کہ موت کیا ہے جاؤ جا کے آسپیٹرز میں دیکھو جو موت کو ترس رہے ہیں اور کہا جاتا ہے جی یہ جوانوں کو تیار کرو وہ بھائی میرے بٹن بٹن پڑا کے نہیں مجاہد بننا این انہوں کو صلاحو دی نیوبی دی صیرت پنا مجھے ایک بات بتاؤں میں خود سوچتا ہوں اجنیاں سخت گلہ میں کرنا پیانا اجنیاں ٹھپے میرے پاسپورٹیں لگے دیں میں کوئی بے لو تو کوئی بھی مجھے کرنا ہاں جی لیکن چار پڑا ہے تو انہوں کوئی نہیں دہا نا دس سو سارے تماشاں بنایا بھی ہے میں اس لئے آپ کو مجھے اپنے مام سے بتائیں اسرائیل میں جڑا بندہ فوج جی ٹریننگ حاصل نہیں کرتا وہ اس کو جینے نہیں دیتے ہیں اے تھی حضرت والا تو اسی یہاں جکار کے دیکھو تو اسی اگلے دن ہی دیش اگاد ساڑھی بچیاں نو شہید کرو ساڑھے بچیاں نو شہید کرو ساڑھے بڑیاں نو شہید کرو ساڑھے وڑیاں نو چھوٹے نو شہید کرو تو اسی اپنے ہاں سے بولی ہے انتہا پسند دیشت گرد تو اسی اپنے بچے تیار کرو سا نو مارنا ہاں سے تو ہی پھر بھی امن پسند کیوں اس وجہ سے اسی یہاں سمجھنیاں قرآن و سنو دے مطابق زندگی گزاری نہ مار جانگے تو میں کہا کہتے ہیں مولوی نو کیا کرنا ہے مولوی آگتے ہیں نا نکی کرنا ہے میں کہا مولوی افغانستان چاہے تھے تو ٹھتر میرا ڈالر ہو گیا تو تو اڈے ہیں تھے سارے آسورٹ تو پڑھ کے آئے دے جئے تو دوسیاں اسیان نا ڈالر جئے کڑالو انا کل حکومت ابھی آگے آپ دیکھو یہ تو اڈی ناکدیاں لکیرہ نہ نکلیاں تو اسی فیرہ کے ہو آپ کیا سمجھتے ہو رب رسول کے ساتھ مطح لگا کے تو آپ سمجھو آپ سکون کی زندگی گزار لو اور آپ بڑی راحت کے ساتھ جی لو ایسا نہیں ہو سکتا بڑے بڑے آئے فیرون کا کیا لہوا جی نمرود کا کیا لہوا ہم ہمارا حال یہ ہے ہم کہیں گے دیکھو جی مولوی گلہ ٹھیک کر کے گیا جی لیکن کام اپنا آپ کرنا ہوئے ہے تو بھائی میرے تمہارا مولا ایک کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا فرمایا لوگ سو رکھیں گے جب یہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے صرف اکھا باندھو گل کوئی نہیں کرو کرو جو کرنا کرو میں کہنا اللہ تعالیٰ دی ایک صفت دیکھو لو ہمیشہ ڈرنا چاہیے ہوں جی بھی اللہ کو ڈرنا چاہیے کیلی صفت بھلا اللہ کہنے دا ہے اللہ کہنے دا ہے جی تُسی کفر کیتا میں نے بے پرواہاں میں نے کوئی پرواہ نہیں دیا باپ نے پتر دی پرواہاں نہ رہے پتر دا کوئی حال نہیں رہن دا جی رب نے بندی پرواہاں نہ رہے بندی کتے جان گے آپ کیا سمجھتی ہوئے اس یہاں جی نہیں کرانگا یہ لوگ اب دیکھو نا پچھلے دنوں یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ جو ملحید ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ رب کیوں نہیں حضرت والا اپنی قدرت حضرت کا نشان دکھا رہا میں کہہ ابھی حضرت والا زمین اُلٹی ہو جائے وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان پر اُلٹی ہو جائے تے بھائی یہ جتنا کفر ہے ان سب نے ایمان لے کے آ جانا ہے تاکہ مننا تکی مننا وہ چاہتا یہ ہے بغیر تکے کڑا ماندہ میں آئے تاکہ کہ یہ بھائی میرا میں آپ کو حضرت والا کوئی کرتب کر کے دخاؤں تو اسے میرے آتے مریدوں اللہ پیڑا ہے تو یہی آلہ اس قوم کا یہ استقامت نہیں دیکھتے تھا جد کڑا پردہ قرآن کڑا پردہ یہ یہ دیکھتے ہیں پھنو کے ساتھ بہتا لوں تھائی ہے اب تھائی ہے ارے آپ کیا پہنچے آئے تو آپ کو کیا پتا کڑا کڑا بندہ بھکا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا یاد رکھنا میری یہ بات میں صرف کہتا ہوں اپنی صلاح کرو اپنی صلاح کرو ادھر ہماری مجد کے میٹیوں کا حال ہے بیڑا بندہ کو ٹھیک بات کرے لامہ صاحب کی ہوئی ہے تو رہا ہے لامہ صاحب کی ہوئی ہے لامہ صاحب کی سیمت کراتا تو انہوں آخر دین تو پڑھتے تھے تو جمعہ پر آلے نبی پاک نے فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا یعنی ہر بندے کو پوچھے آجانا ہے ساڑے کو پوچھے ہی نہیں جانا کہ تو حق بیانتے ہیں انہوں کی پر اور یہ کیوں حالات ہو چکے ہیں اب جان پیاری ہے کیا پیاری ہے جان پیاری ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا قرب قیامت صاحبہ کو مخاطب کرتا تھا میری عمت پہ ایسا وقت آئے گا کہ جس طرح دسترخان کے لوگ ٹھوٹے ہیں نہ اس طرح کفار کمپر ٹھوٹ کریں گے تو صاحبہ نے حضر کی یعاصلہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا قداد بڑی ہوگی لیکن سلاب کے جعاد کی طرح تمہاری حالت ہوگی تو فرمایا اللہ کفار کے دل سے تمہارے خوف کو نکال دے گا پہلے بڑا خوف تھا یہ مارے بڑوں کے نام سن کے کام پاک سکتے تھے اب وہ نام سن کے کہتے ہیں اچھا یہ والا اس کو تو صرف مہرکا کا ویزا دے اس کا حال دے اچھا یہ والا اس کو یوکے کا ویزا دے اس کا حال دے یہ ماری حال دے پھر میرے نبی پاک نے فرمایا تھا وہن کی دماری حال دے تو کیا ہے فرمایا یہ دنیا سے پیار کریں گے یہ مہت سے دیں گے اور امام حسین نے کہا تھا فرمایا جب یہ جسم ہی بنے ہیں نکرنے کے لیے تو کیوں نہ اللہ کی راہ اندر قربان کر دیا جائے مرنا تھے آئے یہ چودری اچھا جیدہ تھے بندہ مرے لہا حضرت خالد بن ولید نے نہیں کہا تھا آپ نے فرمایا دنیا کے بزدلوں کو جہاں کے میرا پیغام دے دو اگر جانگ کے اندر مہت آنی ہوتی تو خالد بن وہاں پہ شہید ہوتا دیکھو چار پائی سے وہ دنیا سے جا رہا ہے تو پتہ یہ چلا جڑی رات کبر جنا بار نہیں ہو سکتی ہے تو بندہ کو چاجدہ جیئے تو اسی ڈرا ڈرا بچے سام سام یہ ایسے کر کے میں نے خود دیکھا ہے جناب ایک آدھا بیٹا ہوتا ہے انجن فاظت کرنی بیٹا اپنے اگدر نہیں جانا اگدر نہیں جانا میں خود ایک فیملی کو جانتا ہوں وہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا تو وہ چھا سبیر کے مرگے تو جبوں نے لکھی دی ہے نا وہ تو کوئی بچا نہیں ساکتے ہیں کہ اللہ رہے بندو اپنے جیڑے اولاد ہیں نا انا دندر کوئی غیرت پیدا کرو انا نا قرآن پڑھا ہو یہ آفز قرآن میں یہ ابھی آخری میری چلو چھاند باتیں نہ کروں کیونکہ گفت کو میں نے اتنی ہی کرنی تھی یا تائم بھی کافی ہوتا ہے آفز قرآن میں ہمارا یہ آج ہے یا نیا صاحب دشیر پڑھو پانسے دنو زہدہ دنو زہدہ دنو کہ بھائی جیرا قرآن بھی تلاوت کرے اتنی تفیق نہیں ہوں دی کہ یار چلو بندہ کو جنہ کوتی ہوگی انسلا خوزائی کر دے سمجھ رہے ہیں میری بات کے نہیں اتنی ہوسا مجھے بتائیں اپنے امان سے یہ میری طرف توجہ رکھیں نا تخانے نا تپڑھتا ہے میں نا تخانے کے خلاف نہیں میں تو خود بیان شروع کرنے سے پہلے میں آت کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں پانسے نور زہد نور چھے سنو جیرا آپ حضبہ نہ رہے ہوں دارے نا کتان میری طورتے ہیں جیرے ساڑھیوں دے رہے نا کو جی خاندانہ چھوڑری تاہی مولوی آگئے سارے چھوڑا مولوی آگئے بھائی میرا جیدو کو مار جانا ہے نا جنہوں کو پہ جائدہ نا باہر پڑھا نا آسے سمجھ آئی گا ہم ہی کیا ہے دنیا دو بھائی یہ جس کو آپ نے بڑا کچھ سمجھ رکھا ہے نا یہ کیا ہے تو کائنات میرے نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا ایک پاس ہے فجر کی دو سنتے ایک پاس ہے تم کڑی دنیا کو لئی پھرتے ہو سمجھ آری بات کی کہ نہیں ہے یہ تو ان سے پوچھو نا بھائی آپ کو کیا لگتا ہے جیڑا بندہ جتنے اچھے گار کے اندر وہ سکون کے اندر ہے جنگیر تری ان کا بھائی دنیا سے گیا کیا لکھ کے گیا اربا روپیہ سینا میرے حیال سے آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں کسی نے ایک ارب کٹھا بھی نہیں دیکھا ہوگا ارب اور روپیہ اس کے پاس تھا وہ جانے سے پہلے لکھ کے گیا میری زندگی میں سکون نہیں تھا میں اس لئے خودکشی کر رہا ہوں یعنی میں اس لئے کہتا ہوں کوئی اپنی آپ کو ایک لیمٹ میں رکھو تو اڑی کوئی اوقات نہیں جی ہے مٹی چون مٹی ہونا کدھی بھلے بھلے اج مٹی دے اتے بھلے کل مٹی دے تھلے میں فلانا میں یہ میں ٹنکا میں یہ تم مجھے جانتے نہیں میں تمہیں جانتا نہیں تم آؤ میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا ہو کیا بتانے آپ نے اس لئے میرے دوستو اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ پڑھاؤگے اب بولو سارے حافظ قرآن بناوگے اور دوسری بات عالم دین بھی بناو میں نے نہیں بہت کم دیکھا ہے کوئی لینڈ لارڈوں انتے ہیں انہوں نے بچا عالم دین بان رہے ہوئے ہیں میں یو ایس اے کے اندر تھا تو میں نے وہاں پر یہ بات بیان کی انہوں نے کہا اللہمہ صاحب دو پوتر نے دو انوال مدین بناوا تو کرو نیت نہیں مرو کھپ ہوگے پوکھنی اللہ دے بندو جی انگلیش پوکھانی نہ مرند دیں دیتا قرآن بھی پوکھانی مرند دے گا اللہ تعالیٰ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے مجھے انہوں نے کہا پہلی بات سنو میں کوئی ایسا نہیں کہ میری پرموٹنگ ہو گئی میں اپنے استادہ دی علیوی بڑی عزت کرنا میں استادہ کو دو سال کی رات پڑی کاربی بلا صاحب دکھو میں جتنا بھی منو جو عزت ملی ہے میں کوئی اتنا وہ ذہن فتیم نہیں سامنے اپنے استادہ دی علیوی جوتی ہیں جو کنا فخر محسوس کرنا الحمدللہ ٹھیک ہے تو اللہ نے جتنی مجھے عزت دیا دیکھو آپ کو کہ جی آدھا گھنٹہ بات کیا تو یہ کیا ہے دو گلناوی کہندے نے مارناس تے گالی بڑیوں دیئے پسٹولتے دور دی گالے بات ہی بہت بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ قرآن پڑھیں میں قرآن آپ کو تھوڑا سناتا ہوں تو یار میں اتوں گے تھوڑا پڑھنے اللہ رہے بن لیا نہیں نہیں میں نے پتا ہے مرحبا مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ایلی يوحى ایلی انما ایلہ کم ایلہ واحد فمن كان یا جو لقاء ربی فليعمل عملا صالحا عملا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحْدَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو آنا قبول و منذور فرمائے اللہ تعالیٰ